دنیا کی محبت جو ہے دنیا اسے کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو اچھی سواری ملیا یا آپ نے اچھے کبڑے پہن لیا یا آپ کو اچھا مکان ہے تو وہ بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے یہ ہرگز نہیں اس کا مطلب یہ ہے دنیا دار ہی ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی طرف پشت ہو جائے اور غلبہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہو جائے ان دنیاوی چیزوں کی محبت زیادہ ہو جائے تو وہ بندہ دنیا دار ہے اگرچہ کعبے بھی بیٹھا ہے تو اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن اس کی کیفیت اس کا ذہن اللہ رسول کی محبت کا غلبہ ہو اور باقی چیزیں نیچے ہو تو وہ مومن ہو جاتا ہے اللہ خواب نے گھر میں بیٹھا ہو کسی اینوں کو کاراں مل داتے کوئی کعبیوں خالی آوے محاسبہ یہی کہ ہم اپنی نگرانی کریں خود کہ ہماری کیفیت ایسی تو نہیں ہو جاتی کیفیت یہ ہو جائے چاہیے کہ ہم یہ اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ رسول کی نرازگی تو نہیں اللہ کے غزب میں نے تو نہیں بات جا رہی اس کے پسندیدہ کام کون سے ہیں وہ ہم نے کرنے کی کوشش کرنا ہے اور یہی کہ اپنے نفس کو اس کے تابعے رکھنا ہے ہم نے نہ کہ اپنے نفس کا غلبہ رکھنا ہے اور حکام آج یاد ہیں تو اس کا کوئی فکر نہ کرے وہ دنیا دار ہو جائے اور دنیا فرمایا کہ نجاست کا ڈھیر ہے حقیقت میں جو سونے کے خول میں چھپا دی گئی یعنی کہ چمک دمک اس میں ہے ظاہری طور پر کشش ہے لیکن اس کے اندر جاؤ گے تو یہ گلازز کا ڈھیر ہے تو اس دلدل میں فستا جاتا ہے فستا جاتا ہے بے سکون ہوتا جاتا ہے حتیٰ کسی طرح موت آجاتی ہے تو یہ ایک بہت بیانک موت ہوتی ہے ہم نے یہ خیال کرنا ہے کس چیز کا ہم نے اپنے اوپر غلبہ کرنا ہے نماز کا وقت ہے ہم نے پڑھنی ہے ترہ دل نہیں کرتا کرتا ٹیر گئے لیکن نماز کا ٹائم آخر ہو رہا ہے ہم نے چل پڑھ نماز اب یہ ظاہری نماز پڑھنی ہے یہ پڑھنی ہے باتنی یاد ہے وہ اللہ کی یاد رکھنی ہے ذکر الہی رکھنا ہے یا جو بھی ہے یا ہر وقت اگر دھیان رہے تو وہ بندہ بھی ذکر میں ہی ہے اللہ کی فکر میں ہی ہے کہ اسے اللہ یاد ہے